یہ دیکھیں نیچے آٹھ ہے اوپر ساتھ ہے تو کس میں بنی؟ کس میں بنی؟ کس میں بنی؟ بنی بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر یہ سانگ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ سنا ہوگا افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو دشمن کے بچوں کو کیا پڑھائیں گے آج ایک ویڈیو میرے سامنے آئی میں اس ویڈیو کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیا ایک پیچر جو اتنے بچوں کے سامنے کھڑی ہو کر انہیں میت پڑھا رہی ہے اسے خود اس بات کا اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح پڑھا رہی ہے اور کتنا غلط پڑھا رہی ہے آپ دوست اس ویڈیو میں یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ نے جیسے بچوں کو پڑھایا جیسے آپ کی چیزوں کی آپ کیسے سمجھیں آپ کیسے سمجھیں جیسے پڑھا رہی ہے آپ کو آپ کیسے سمجھیں کہ آپ ہم بھی سکڑھنر کی ہے آپ کیسے سکھٹے ہیں یہ ساتھ میں میدار تکو ہوں سے خودتے ہیں سمجھے پڑھا رہے ہے یہ س MON iş سامنے دیکھو بارہ یہ اس ویڈیو بارہ بے سے ہم نے کتنے دنگے ہیں بچی جمع کڑھے ہیں جمع کかったا ہوں ان سے جمع کھر characteristics بارہ میں سے کتنے لارے آئے گا ہوں دو ایک دہری پچھا ہوں میں پاس اب ایک دہری ہے اور مچھے دو راگ پر شک پر ہے تو دو اور ایک اتنے بھائیں تین بھائیں اور یہ ایک اتنے ہیں اور ایک اتنے ہیں یہ بھائیں پندرہ پندرہ ہی آئیں گے ہمارے بچوں کا مستقبل یہ ہے ہمارے بچوں کو ایسے تعلیم دی جاتی ہے ہم ہمارے وزراء بڑے بڑے بیٹ کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے سکول سسٹم ٹھیک کر دیا ہے ذرا دیکھئے کہ یہ کس طرح انہیں میت پڑا رہی ہے اگر اسے گبراہت ہی ہو گئی تھی پھر بھی اتنا نہیں گبرانا چاہیے کہ الٹی سیٹ سے آپ لکھنا شروع کر دیں یا پڑھنا شروع کر دیں میں عمران خان سے اور وزیر تعلیم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھئے اپنے سکولوں پر توجہ دیجئے تاکہ ہمارے بچے بھی اس طرح پڑھ سکیں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ